مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین کے شہر عدل آباد کے ذمہ داران حاضرین عزام میں اپنی بات کو تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک شہر ارز کرتے ہوئے آگے بڑھوں سیاست تجھ سے میری دشمنی نہیں لیکن مجھے تیرا نفرت بھرا چلن اچھا نہیں لگتا بھلے وہ لاکھ گنگا میں نہایا ہو مگر مجھ کو کسی خاتل کے ہاتھ میں وطن اچھا نہیں لگتا آپ تمام کا میں تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی ایک آواز پر آج یہ سروں کا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے آپ کی اٹوٹ وابستگی ہے آج آپ کے سامنے میں کچھ باتیں بتاتا چلوں جیسا کہ آپ سابق میں جانتے ہیں کہ تاٹی گڑا ریلوے اسٹیشن کے اندر جس وقت ایک غیر مسلم شخص ٹرین کی زد میں آ کر حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہاں کے نوجوانوں نے اس پر احتجاج کیا احتجاج پیس فول احتجاج تھا لیکن کوئی نامعلوم شخص نے اس ٹرین کو آگ لگا دی اس کے بدلے میں اس وقت کے پولیس افیسر نے تاثب کا اظہار کیا اور ایک سو ستاون نوجوانوں پر مخدمہ درج کیا اور ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں ساؤس سینٹر ریلوے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیس بک کیا گیا تو دوسرا ٹوٹون پولیس ٹیشن کے اندر مخدمہ درج کیا گیا اس بات کی اطلع میں نے نخیب ملت بائر شرسدو جنویتی صاحب کو بزر یہ فون بتایا تو اس وقت کی ریلوے منسٹر ممتہ بینر جی تھی نخیب ملت نے ممتہ بینر جی سے بات کی اور وہاں کے مخدمات کے اوپر انکوری کرانے کا ڈیمانڈ کیا تو ممتہ بینر جی کے ڈیمانڈ پر اس کے ان کے انسٹرکشن پر ساؤس سینٹر ریلوے ڈپارٹمنٹ نے ویریفک کرایا اور اس ویریفکیشن کے ذریعے ان تمام نوجوانوں کو کہا گیا کہ یہ مخدمہ آپ کے ٹوٹون پولیس کا ہے لہٰذا ساؤس سینٹر ریلوے کی جانت سے وہ مخدمے کو خارج کیا گیا اور ٹوٹون پولیس اس وقت مخدمت کو درج کرتے ہوئے ایک سو ستاون میں سے اٹھاسی لوگوں کا نام لکھتی ہے اور ایف آئر درج کر کے ریمانڈ کرتی ہے تو بتاؤ شہری عدل آباد کے تمام مسلمانوں یہ کیا یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ نہیں ہے کہ اس وقت اٹھاسی نوجوانوں کو عدل آباد کی زلے جیل میں دالا گیا تو مجلس اتحاد المسلمین اپنی جانب سے میں اپنی جانب سے تین لاکھ روپے خرچ کر کے جناب غوث الدین ایڈوکیٹ صاحب کو مخرر کیا گیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نقیب ملت کی ہدایت پر ان تمام نوجوانوں کو ریاں کروایا گیا چار سال تک مخدمہ چلا چار سال کے بعد ان کو کوٹ ڈسٹک کوٹ باعزت بری کرتی ہے تو اس وقت کی پولیس کا میں تاثب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ کہنے کی بات اس لیے ضروری ہے کہ ڈپارٹمنٹ تو آتے ہیں جاتے ہیں آفیسر آتے ہیں جاتے ہیں لیکن تاثب کی جو بات ہے وہ ہمیشہ پر خرار رہتی ہے تو اس وقت کے پولیس آفیسر نے کیا کیا تمام اٹھے سی مسلمانوں کے اوپر مخدمہ درج کیا جلانے والا کوئی اور تھا لیکن مخدمہ مظلوم نوجوانوں پر بک ہوا اس کے بعد ان کو ملی سے اتحاد المسلمین کی امداد کے ذریعے بحزت بری کیا گیا خانونی کاروائی کی گئی اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ بھی ہے ابھی حالی میں شبہ بارات کا معاملہ تھا شبہ بارات کی وہ مبارک رات تھی اور اس وقت زافرانی جماعت کے کچھ آرے سیس بجرنگدل کے لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا لیکن پولیس نے کیا کیا اس وقت کی پولیس نے اس وقت کے ڈی ایس پی نے اس وقت کے ون ٹون کے انسپیکٹر نے کیا کیا پندرہ نو جوانوں کا مخدمہ درج کیا اور ان کے اوپر ون ٹونٹی بی ون ففٹی تری ای ایسے بڑے بڑے مخدمات اس کے پر سیکشنز لگائے گئے جو کہ ایک بڑے سے بڑے ظالم کو بھی نہیں لگائے جاتے ایک معصوم بچے جو رات کے وقت نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے لیکن بائک ریڈنگ کے نام پر ان نو جوانوں کو اشرار کا نام دیا گیا اور وہ مظلوم نو جوانوں کو پندرہ معصوم بچوں کو کیس بک کیا گیا جس کے اندر سات بچے جو نائل تھے جن کی عمر سترہ سولہ سال تھی ملی سے اتحاد المسلمین ان تمام نو جوانوں کو نرمل کے کوٹ سے خانونی کاروائی کرتی ہوئے ملی سے اتحاد المسلمین بائر اشار اصددین اویزی صاحب کی ہدایت پر ان تمام نو جوانوں کا مخدمہ درج ہوا تھا وہاں پر جناب غوث او دین ایڈویکیٹ صاحب کی نگرانی میں مخدمہ کی پہر بھی کی گئی اور وہ جو نو جوان تھے پندرہ جس میں دس نو جوانوں کو نرمل ڈسٹرک کوٹ نے اسی وقت زمانہ دیتی ہے اور سات نو جوانوں کو یہاں پر جوینل کوٹ کے اندر رکھا جاتا ہے جو بارہ دن تک وہ نو جوانوں کو رکھا گیا جس کے بعد مجلس اتحاد المسلمین ان کی بھی خانونی کاروائی کرتے ہوئے ان کو بائزت بری کرانے کا عمر الادہ کیا کیا یہ کارنامہ آپ کے ساتھ میں نہیں سامنے نہیں ہے آج یہاں پر جتنی بھی جماعت کے چاہے وہ کانگریس ہو ٹی آر ایس ہو یا کوئی بھی پارٹی کا لیڈر ہو بتائیے آپ مجھ کو کسی نے بھی آ کر ان کی ہمت افضائی کی اس وقت ٹی آر ایس کے یہ مسلم نو جوان مسلم لیڈروں نے کیا کیا اس وقت کے سرنواز اس پی تھے ان کو جا کر ٹی آر ایس کے تمام مسلمان لیڈروں نے اور ان کے ساتھ غیر مسلم لیڈر بھی تھے میرے پاس آج بھی وہ ثبوت ہے ون ٹون انسپیکٹر صاحب کے سامنے سرنواز صاحب کو جا کر ایک نمائندگی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کاروں کے شیشے توڑے ہیں ان تمام کو قیفے کردار تک پہنچایا جائے کیا یہ نظر آپ کے سامنے نہیں ہے کیا ملنی سے اتحاد المسلمین ان نوجوانوں کی نمائندگی نہیں کی بتائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے زندگی کے اگر سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ ہے تو نشقی وے ملت بیری شہرہ سوت دین اویسی صاحب کی ہدایت پر جو وغبوٹ کی عراضی آج ترپلی کے اندر 116-117 سروے نمبر جس کا گزیٹ میں 200 بیت 300 کی ایک جگہ ہے اور 180 بیت 1500 کی ایک جگہ ہے جس پہ رام جوشی نام کا شخص پچھلے چالیس سال سے خابست تھا مجھ سے پہلے وہاں پر کئی وغبوٹ کے چیرمن آئے سلیم رانہ وغبوٹ چیرمن تھے یونس اکبانی وغبوٹ چیرمن تھے اور دوسرے وقار الدین صاحب بھی تھے اور اس کے علاوہ منسریال کے بھی وغبوٹ کے چیرمن تھے لیکن کسی نے بھی اس کے پر کاروائی نہیں کی لیکن بیری شہرہ سوت دین اویسی صاحب نے مجھ ناچیز کو وغبوٹ کمیٹی کے اندر ایک ادنا سا ممبر مخرر کیا جس کے ذریعے میں نے اس کی کاروائی کی وہاں کے نوجوانوں نے ہماری حمد افضائی کی وہاں کے ذمہ داران نے جناب زائد شریف صاحب عرفان شریف صاحب اور وہاں کے امار و عساق صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اکبر الدین اویسی صاحب کے پاس ہم لوگ جا کر صاحب کے پاس ایک درخواست رکھے کہ صاحب یہ وغبوٹ کی عراضی ہے جس پر پچھلے چالیس سال سے ایر رام جوشی نام کا شخص چالیس سال سے خابی سے کروڑوں روپے کی پروپرٹی ہے اگر یہ پروپرٹی کو حاصل کیا جائے گا تو مسجد ابراہمیہ کو اس کی آمدانی ملے گی جس کے ذریعے مسجد کے موزین کا امام کا وہاں کے منٹینس کا خرچ نکلا جا سکتا ہے تو اکبر الدین اویسی صاحب نے اس وقت کے وغبوٹ کے چیئرمن ان کو ہدایت دیتے ہیں اس وقت وغبوٹ کے سی او اقبال صاحب تھے ان سے نمائندہ کی کی گئی جناب اس وقت کے ہمارے امیلزی علطہ فیدر رضوی صاحب کے ساتھ جا کر نمائندہ کی کی گئی تو اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ تین مہینے کے اندر آرڈر نکلا ان کو ویکنڈ کیا گیا پولیس کا تاؤن لے کر یہاں کے امارو کمیشنر کا تاؤن لے کر آج آپ جا کے ترپلی کے اندر دیکھئے وہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی وہ کمیٹی کی ذریعے کام کو انجام دیا گیا میں مبرک بات دیتا ہوں جناب فیروز مولانا صاحب کو اور ان کے بھائی جناب افروز خان صاحب کو جن کی محنت کوشش کابیشوں کا نتیجہ جو اپنے جیب سے وہاں پر پچیس لاکھ روپے کا تعمیری کام کرتے ہیں اور وہاں پر اس کے بعد اس کا کرایا حاصل کیا جب پچیس لاکھ روپے کی آمدانی ان کو ریکاوری ہو گئی آج آپ جا کر دیکھئے کہ اتنی بڑی بیلنگ وہاں پر ہے اور اس بیلنگ کی پوری آمدانی مسجد ابراہی میں گو جا رہی ہے یہ مجلی سے اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے جو پچھلے چالیس سال میں کسی بھی وقبوٹ چیئرمن نے نہیں کیا لیکن آدنا سامنے ایک وارڈ وہاں کا ایک وقبوٹ کا ممبر اور وہاں تاہ کے تمام مسلمانوں کی ہمت افضائی وہاں کے تمام مسلمانوں کا تاؤن ہم کو کامیابی سے نوازا گیا وہ کامیابی یہ ہے کہ میری زندگی میں اگر میں سب سے بڑا اگر کوئی کارنامہ کیا ہوں تو اللہ کی جو زمین ہے اللہ کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کیا ہوں اور اس کے بعد جو ترپلی کا خبرستان ہے وہ ترپلی کا خبرستان ونیس سو بہتر میں پانچ اکر پچیس گھنٹے تھا جس کا سروے نمبر دو سو چھتیس ہے لیکن جس وقت تحفظے خبرستان کی کمیٹی سالے چوش کی نگرانی میں بنائی گئی اس کے بعد وہاں پر اس وقت کے کلیکٹر خبرستان کی جو جگہ تھی اس کے اندر پچیس گھنٹے زمین خورشیوں کو دی گئی تو وہاں پر جو جانور زبا کیے جاتے تھے اس کے ہٹیوں کو خبرستان کے اوپر لے کر جاتے تھے جانور جس کی وجہ سے بے حرمت ہی ہوتی تھی تو تحفظے خبرستان کی کمیٹی نے کلیکٹر سے نمائندہ کی کی تو وہ سلیٹر ہوس کو وہاں سے ہٹایا گیا اس کے بعد انجومن فلائے ملت اسکول کو بنایا گیا لیکن وہ اسکول کے نوجوان اس وقت خبرستان کے پاس پڑھنے سے ڈر رہے تھے تو خبرستان کی جگہ سے پھر انجومن فلائے ملت اسکول کو نکالا گیا اس کے بعد جزامی کے جو بیماری کے جو لپروسی کے جو لوگ ہیں ان کو اس وقت کے کلیکٹر شکو عمر صاحب نے پچیس گھنٹے زمین آلات کی تو رائے بائے کہنے کی بات یہ ہے کہ پانچ گھنٹے پانچ اکر پچیس گھنٹے جو زمین تھی تو پچیس گھنٹے جانے کے بعد کم سے کم پانچ اکر رہنا لیکن بدماشی اس وقت کے امیلے کی جس وقت کانگریس کے امیلے تھے انہوں نے کیا کیا تمولیہ اور تیلیہ کی لوگوں کو بول کر وہ زمین پہ خفزہ کرانے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ کا کرم ہوا چلکوری لکشیمی نگر کے نوجوانوں نے ترپلی خلا بڑھ کے ملے کے نوجوانوں نے وہاں پر جمع ہو کر احتجاج کیا اور وہ خفزے کو وہاں سے ہٹایا اس کے بعد جو تین اکر ایک کم چالیس گنٹے جو گزیٹ میں تھا اکبر الدین اویسی صاحب کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں اس کو اراتح کیا گیا آج اللہ کا کرم ہے کہ پانچ اکر پچیس گنٹے ہماری خبرستان کی زمین محفوظ ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے مجلس خالی زبانی خرچ نہیں کرتی ہے آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کے مسائل کو حل کرتی ہے اس لئے مجلس حق بولتی ہے یہ حق بولنے پر دشمن ہمارے اوپر نشانہ لگاتا ہے آج آپ جانتے ہیں کہ فٹ پات کا جو کاروبار ہے فٹ پات کے کاروبار کے لوگوں کو آئے دن کبھی پولیس کی جانب سے کبھی ریوینو ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کبھی بلدیا کی جانب سے ہمیشہ حراسہ کیا گیا بار بار مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی سپیڈنڈ پولیس سے نمائندگی کی زیلے کریکٹر سے نمائندگی کی اللہ کا گرم ہوا بہت سی جگہوں پر ان کے کاروبار کا تحفظ کیا گیا اور بہت سی جگہوں پر ان کا تحفظ کرنا باقی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نخیب ملت بائری شرس و دنیویزی صاحب کے ہدایت پر سروے نمبر 136 ترپلی کے اندر چھے گھنٹے زمین اس وقت کے احمد ندیم کریکٹر صاحب سے مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کے لیے حاصل کی گئی لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر تو وہاں پر نہیں بنا اس کو حاصل تو کیا گیا کچھ ہی دنوں کے بعد بلدیا کے سامنے سے آپ لوگ تمام جانتے ہیں کہ ہمارے غریب کاروبار کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو منصفارٹی کی جانب سے اس وقت کے ایم پی کے پریشر پر اس وقت کے ایم ملے کے پریشر پر ان تمام کے کاروبار کو بے دخل کر دیا گیا غریب لوگ پریشان تھے مجلس اتحاد المسلمین کی آس تھی کہ ان کو جگہ دیا جائے تمام لوگ دار السلام کو پہنچے اکبر الدین عویسی صاحب نے کہا ان غریب بے پاریوں سے ان غریب کاروبار کرنے والے فروٹ کے کاروبار کرنے والوں سے کہ بے شک یہ جگہ مجلس اتحاد المسلمین کے پارٹی آفیس کی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پارٹی آفیس سے بڑھ کر میرے مسلمانوں کا غریبوں کا روزگار ہے تو روزگار سے بڑھ کے مجھے میرا دفتر نہیں ہے لہٰذا مجلس اتحاد المسلمین تمام آپ کے فروٹ کاروبار کرنے والوں کے لئے مجلس کی زمینہ لٹ کرتی ہے آج آپ جا کے دیکھئے ترپلی کے اندر چھے گنٹے زمین پر کاروبار کرنے والے جو فروٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کی آفیس ہے آفیس کی جگہ ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کو انجام دیا دیسری چیز آپ کے سامنے بتاتا چلو کہ آج آپ کے سامنے مخالفین مجلس غدران مجلس آپ کے درمیان میں ہے جن لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین سے غداری کی جن لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت کی ان کا انجام آپ کے سامنے ہے ان کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ آئے دن مجلس کے نوجوانوں کو درانے دھمگانی کی بات ان کے جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو درانے ہی دھمگانی کی بات یہ ہمیشہ آپ کے بیچ میں آ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جانئے وہ میر جعفر میر صادق کی نسل کو جانئے ان یاجد اور ماجد کی نسل کو آج ہمارے بیچ میں ہے چند مسلمان نمہ منافقین ہمارے بیچ میں ہے ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے آپ جانئے وہ لوگ کون ہیں اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہمیشہ ہم کو مسلمانوں سے نقصان ہوا ہے غیروں سے زیادہ ہمارے اپنوں سے نقصان ہوا ہے چاند بی بی رحمت اللہ علیہ کو خطل کرنے والے بھی مسلمان تھے حضرت حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر شہید کرنے والے بھی ایک صحابی کا بیٹا تھا یزید تھا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا بھی خطل کرنے والے مسلمان تھے تو یہ وہ مسلمان تھے جو منافقین تھے تو جانئے ان منافقین کو جو آج ہماری صفوں کے بیچ میں بی جے پی کانگریس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں ہے چند روپیوں کی لالش میں نامنشن ڈال کر اوٹوں کی تخصیم کرنا چاہتے ہیں جس کا فائدہ زافرانی جماعت کو پہنچے گا آپ ان تمام سے ہوشیار رہیے ایسے لوگ ہمارے بیچ میں آئیں گے ان کو آپ کے اوٹوں کے سے جواب دیجئے آج مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے بھی یہاں پر امیدواران ہے تمام کے تمام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے خابل ہے آپ کے خدمت کرنے کے خابل ہے آپ ان کو اوٹ دیجئے چوتی بات ایک مخامی پارٹی کا جو ٹاؤن صدر ہے کل میرے اور آپ کے خائد بہری شرسد الدین عویزی صاحب کی شان میں خستاخی کرتا ہے آج میرے خائد انرسی کے تعلق سے ان پی آر کے تعلق سے سی ڈبل اے کے تعلق سے پہلو خان کے تعلق سے گو رکشہ کے تعلق سے لو جہاد کے تعلق سے افضلو کے تعلق سے حافظ جنیت کے ختل کے تعلق سے اور انساری کے تعلق سے جب جب بھی ظلم زیادتی ہوئی پارلیمٹ میں بات کر رہے ہیں پارلیمٹ کے باہر بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی جانمال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بات کر رہے ہیں تو ایک یہ یہاں کا گندہ کیڑا جو نالی کا گندہ کیڑا ہے یہاں کا مقامی ٹاؤن صدر میرے اور آپ کے خائد کی شان میں غستاخی کرتا ہے اور عوام کے سامنے کہتا ہے کہ ٹوپی داڑی پہن کر آپ کے سامنے شروانی پہن کر ایک شخص آئے گا آپ کو بھڑکائے گا آپ کو بھہلائے گا پھسلائے گا اور نہ جانے میرے خائد کی شان میں جو جو غستاخی کر رہا ہے تو میں اس کو اس اسٹیج سے کہہ رہا ہوں اور اسٹیج سے اس کو وارننگ دے رہا ہوں اگر دوبارہ میرے خائد کی شان میں غستاخی کرے گا تو تیرے موں میں زبان نہیں رکھوں گا اگر میرے خائد موترم کی شان میں غستاخی کرے گا تو تیرا انجام تو جس انداز میں چاہتا ہے تو اس کو میں اس انجام اس طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہوں اگر تو ہاتھ سے کہتا ہے تو میں تیار ہوں اگر تو بات سے کہتا ہے تو میں تیار ہوں اگر تو دنگل میں اتر کر مخابلہ کرنا چاہتا ہے تو بھی میں تیار ہوں لیکن یہ تجھے آخری وارننس تمام مسلمانوں کی جانت سے دے رہا ہوں دوبارہ میرے خائد یا مجلی سے اتحاد المسلمین کی عراقین اسمبلی کے شان میں غستاخی کرنے کی بات کہے گا تو جا کہے گا میں وہاں پر تیرے پاس پہنچوں گا کچھ اس انداز میں کہے گا میں اس انداز میں تجھے جواب دوں گا آج آپ کو اس بات سے جاننا ہے ان منافقین پر نظر رکھنا ہے اور چلکوری لکشی منگر کے اگر یہاں پر لوگ جمع ہیں تو آپ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ دو آزار چھے میں چلکوری لکشی منگر کے اندر ایک گورنومٹ جگہ تھی کئی لوگ اس کے اوپر خفزہ کرنے کی کوشش کیے لیکن بہت سے غریب لوگ ہماری باہ بہنیں میرے پاس آئی کہ بھائی ہم کو رہنے کے لئے گھر نہیں ہے سر پر چھت نہیں ہے ان تمام کی آنکھوں میں آنسو تھے گڑ گڑا رہے تھے مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی بے سہارا لوگ تھے ان تمام کی تکالیف کو لے کر میں نقیب ملت کے پاس حیدراباد پہنچا حسد الدین آویسی صاحب نے اس وقت کے منشٹر مہندر ریڈی اور انم رام ناران ریڈی جو کانگریس پارٹی کے تھے نمائندگی کیے مجھے ساتھ میں لے کر گئے سیکریٹریٹ اور آج آپ جا کر دیکھئے چلکوری لکشی منگر کے آخری حصے میں تین سو غریب لوگوں کو مجلی سے اتحاد المسلمین نے ان کے سر پر چھت دی نہ صرف سر پر چھت دیا گیا بلکہ ان کو بلدیاں میں ٹیکس فکس کیا گیا امار و آفیس سے ان کو پٹے جد تقسیم کیے گئے یہ مجلی سے اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہم پینشن دیئے ہم شادی مبارک دیئے ہم اماموں کو ہنوریم دیئے ہم کلیانہ لکشمی دیئے ہم ڈبل بیڈروم دیئے ارے بابا قیمک ہو مانگنے سے کوئی نہیں دیتا وہاں دلے بھئی ہے حاصل کرنے کے لئے جب تک دلے بھئی حاصل نہیں کرتے کوئی نہیں دیتا مانگنے سے کوئی نہیں دیتا چھیننا پڑتا ہے اور وہ چھیننے والی شخصیت کا نام بھئی رشا رسد الدین آویسی ہے تو اکبر الدین آویسی ہے آج آپ اخبارات میں ٹی وی کے اندر دیکھا پینشن دو سو روپے تھا پاس سو روپے تھا کس نے نمائندگی کی چیف مینیسٹر کیسی آر صاحب سے اکبر الدین آویسی صاحب اور مجلس کے تمام عراقینے اسمبلی نے کی اس کے بعد دو ہزار اور تین ہزار روپے کیا گیا پچیس ہزار روپے شادی مبارک تھی اکبر الدین آویسی صاحب جعفر حسین میرا صاحب اور تمام عراقینے اسمبلی نے چیف مینیسٹر سے نمائندگی کرتے ہیں پچھتر ہزار روپے کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا بجھٹ سے شناتا ہے پھر اکبر الدین عویزی صاحب جعفر حسین میرا صاحب اور تمام عراقین اسمبلی نمائندگی کرتے ہیں سی ایم سے ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو سولہ روپے جو آج شادی مبارک دی جا رہی ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے آپ ٹی ویوں کو اخبارات ٹی ویوں کے ان ریکارڈنگ کو اٹھا کر دیکھئے اور اخبارات کے ان تمام صفات کو پلٹ کر دیکھئے کس کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی تھی یا اور کسی اور کی تھی نہ صرف اکبر الدین عویزی صاحب نے مسلمانوں کے شادی مبارک کے لئے سانکشن کروایا بلکہ ہمارے ہندو بینوں کے لئے کلیانی لکشمی کی سکم بھی اکبر الدین عویزی صاحب کا کارنامہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے مساجد کے امام اور موزنین کو جو احساسیہ دیا جا رہا ہے اکبر الدین عویزی صاحب نے اسمبلی کے اندر نمائندگی کرتے ہیں چیف منیسٹر سے اور آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ چیف منیسٹر صاحب جس طریقے سے آپ ہمارے اماموں کا موزنین کا احساسیہ دے رہے ہیں اسی طریقے سے مندیروں کے پنڈیت اور پجاریوں کے بھی دیا جائے یہ مجلس کا کارنامہ ہے آج مجلس کو آج مجلس کو الزام لگانے والے آج مجلس کو کمینل کہنے والے ارے بے وخوفو یہ مجلس اتحاد المسلمین سکولر جماعت ہے یہ مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف مسلمانوں کی جماعت نہیں بلکہ ہمارے ہندو مسلم سیکھ عیسائی دلیتوں کی جماعت ہے آج ہمارے سٹیج پر حلوالے یوگ اندر ایک دلیت ہے تو دوسرے سنگیت ونجارے ہمارے پاس ایک ہماری بہن ایسی ہے کہ عام لوگوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ہندوستان کے اندر بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہے آج آپ دیکھئے عیدگاہ کی صفائی کا معاملہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے صاف صفائی کے کاموں کو انجام دیا گیا نہ صرف صاف صفائی کے کاموں کو ہر سال انجام دیا گیا بلکہ آپ لوگ جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین پر مجلس. کے بیئی وی نلیت gan ت موسیقی بیٹھئے بیٹھئے آپ لوگ بیٹھئے تو چلکوری لکشی بنگر کے عوام جو یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت کے ہماری بہنوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر جا کر اپنی عرضی رکھی کہ بھائی ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے سروں پر چھت نہیں ہے ہم غریب لوگ ہیں ہم بہت پریشان ہیں ان کی آنکھوں میں آسو تھے لرستی ہوئی زبان تھی اور قسمہ پرسی کی عالم میں وہ تھے میں نے ان تمام کی عرضی کو نقیب ملت کے پاس رکھا نقیب ملت کی ہدایت پر اکبر الدین عویسی صاحب نے اس وقت کے انم رام ریڈی منیسٹر سے نمائندہ کی کرتے ہیں تو آج آپ دیکھیں یہ چلکوری لکشی منگر کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ کی زمین جس پہ 12 120 پلٹ وہاں پر کرتے ہوئے ان تمام غریبوں کو تقسیم کیا گیا نہ صرف پلٹ دیئے گئے بلکہ ان کو اندرامہ اسٹیم کے ذریعے سانکشن کیا گیا پٹے دیئے گئے بلدیا کے اندر ان کو ٹیکس بھی فکس کیا گیا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عیدگاہ کے اندر جو ہمارا خبرستان ہے پچھلے چالیس سال سے وہ خبرستان کی کوئی صفائی نہیں کرتا تھا لیکن پندرہ سال سے مجلس اتحاد المسلمین الحمدللہ وہاں پر صاف صفائی کے کاموں کو انجام دے رہی ہے اور چالیس سال سے اس خبرستان کے اندر جو ایک گندہ نالہ تھا جس کی وجہ سے وہ گندہ پانی خبروں کے اوپر آتا اور وہ خبروں کے اوپر جانور بے حرمتی کرتے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی تھی جس کے نتیجے میں چالیس لاکھ روپے وہاں پر منظر کیا گیا اور ایک سلے ڈرین کا کام کو انجام دیا گیا جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھئے عیدگاہ خبرستان کے اندر پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں وہاں پر سب سے بڑی ڈرین کا تعمیر کیا گیا تیسری بات آج آپ دیکھئے فروٹ کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے جو یہاں پر فروٹ کا کاروبار کرتے تھے ان کو بے دخل کیا گیا وہ لوگ بے روزگار ہو گئے صدر صاحب کی ہدایت پر میں نے اپنی جانی سے اس وقت کے احمد نظیم کلکٹر صاحب سے نمائندگی کیا سر چھے گنٹے زمین مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر کے لیے آلات کی گئی لیکن کچھ شر پرسندوں کی وجہ سے کچھ منافقین کی وجہ سے کچھ مخالفین کی وجہ سے وہاں پر وہ کاروبار کرنے والے والے لوگوں کو بٹھایا گیا تاکہ مجلس اور وہاں کے مسلمان آپس میں لڑ جائیں لیکن مجلس اتحاد المسلمین اپنی حکمت کے ساتھ میں صدر صاحب سے بات کیا صدر صاحب دار السلام تمام کو بلائے اکبر الدین عویزی صاحب کی نگرانی میں اکبر الدین عویزی صاحب نے کہا کہ مجھے میرے غریب لوگوں کے کاروبار سے زیادہ ان کا روزگار ہے تو آج آپ جا کر دیکھئے ان تمام فٹ پاس کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لئے مجلس اتحاد المسلمین کی زمین کو الارٹمنٹ دیا گیا اکبر الدین عویزی صاحب نے کہا یہ جگہ تو آپ کو دی جا رہی ہے جس دن بھی میں عدل آباد آؤں گا آپ کے فروٹ مارکٹ کے یونین کا اناغریشن میں کروں گا تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے اور سب سے بڑی کامیابی میری مجلس اتحاد المسلمین کی چالیس سال سے رام جوشی نام کا شخص وغبوڑ کی زمین پر خوابیست تھا اس خبزے کو پرخواست کیا گیا آج وہاں پہ تعمیر کی گئی وہ تعمیر اکس گئے جتنا بھی جو وہاں کی عامدانی ہے معنیٰ پچیس سے تیس ہزار روپے جو عامدانی ہے مسجد ابراہ میں کوئے یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے لیکن آج یہاں کے ایمیلے صاحب اپنے بیٹے کو چیئرمن بنانے کے لئے ہمارے وارڈوں کے اندر ایک اپنے ایک تاثر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ظاہر بات ہے ہم نے ہمیشہ جب جب یہ الیکشن آیا صدر صاحب کی حداد پر ان لوگوں کو سپورٹ کیے ایمیلے کو سپورٹ کیے ایمپی کو سپورٹ کیے لیکن آج بلدیا کا الیکشن ہے ہم کو ہماری شناخت بچانا ہے بلدیاں میں ہماری طاحت بھی بتانا ہے اور ہمارے امیدواروں کو کامیابی کرنا ہے تو انہوں نے کیا کیا ایک تاثر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ہمارے وارڈوں میں وہاں پر ایک پلان کے ذریعے ہم کو نقصان پہنچانے کے لئے کوشش کی گئی لیکن اللہ کا کرم ہے مسلمانوں کی آپ تمام کی دعاوں کے نتیجے میں آج آپ کی آج آپ کی آج آپ کی کامیابی کے کامیابی انشاءاللہ ہم کو کامیاب پہنچائے ہم کو کامیاب کرے گی وقت کی کمی ہے آپ کو صدر صاحب کو بھی سننا ہے آخر میں میں ایک اپنی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ آج آپ کے سامنے الیکشن کے حالات ہیں ہم لوگ اپنے طریقے سے شاید ہم کو زیادہ کچھ نہیں معلوم چھوٹی بوٹی چھوٹی موٹی اپنی تخاریر کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہوتوں کے لئے آپ سے گزارش کر رہے ہیں تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس شہر عادل آباد میں جہاں جہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار میدان میں ہے پتنگ کا نشان ہے باویس تاریخ کے دن آپ کا خیمتی وڑ دے کر ان کو کامیاب کریں نقیب ملت حبیب ملت کی ہاتھوں کو مضبوط کریں اور بلدیا کے اندر اپنی نمائندہ جماعت کو کامیاب کرتے ہوئے اپنے مطال کو حل کرنے کے لئے پوری کوشش کریں شکریہ خدا فیض